وہ پوچھے گا من اینکتا سا وہو کہاں سے کم آیا بہت سارے لوگ ہیں جو مال کماتے ہوئے اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم مال کیسے کم آ رہے ہیں فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کو فراموش کر دیں گے کہ جو ان کے پاس مال آ رہا ہے وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے مال کی محبت اس قدر غالب ہو جائے گی کہ ہلت اور حرمت اٹھ جائے گی اور جب کوئی شخص اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تمہ اس قدر بھڑ جائے پھر سمجھو کہ اس نے قیامت کے دن اللہ کی حضور سخت شرمندگی کا احتمام کر لیا سخت رسوا ہوگا اس نے تو ہر صورت کے اندر وہ ذرائع اختیار ہمیں کرنے ہوں گے جو حلال ہے علامہ نے لکھا ہے کہ اگر رزق پاک نہیں ہے تو نیک لوگوں کی دعاوں سے بھی حصہ نکال دیا جاتا ہے یعنی ایک تو اس کی اپنی دعا قبول نہیں ہوگی دوسرا نیک لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ پوری امت پہ رحم کر پوری امت کی خیر فرما تو اس شخص کا حصہ نیک صالحین لوگوں کی دعاوں سے نکال دیا جاتا ہے موسیقی موسیقی